بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرتبہ حضور قریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے خدا نے علی علیہ السلام کو دس پیغمبروں کی شباحت دے کر خلق کیا ہے جس میں سے پہلی شباعت حضرت آدم علیہ السلام سے ہے حضرت علیہ السلام کا سر مبارک حضرت آدم علیہ السلام کے سر کی ماند ہے دوسرا حضرت علیہ السلام کا چہرہ مبارک جناب نوح کے چہرے کی طرح ہے تیسرا حضرت علیہ السلام کا ذہن مبارک حضرت شیز جیسا ہے چوتھا حضرت علیہ کی ناک مبارک جناب شعیب کی ماند ہے پانچوہ حضرت علیہ کا شکم مبارک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے حضرت علیہ السلام کی کلائیاں جناب سلمان علیہ السلام کی ماند ہے ساتھوں حضرت علیہ السلام پیشانی حضرت یوسف کی طرح ہے حضرت علیہ السلام کا دست مبارک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماند ہے حضرت علیہ السلام کی چشم مبارک میری آنکھوں کی ماند ہے میں خاتم الانبیاء اور علیہ السلام خاتم الاوسیاء ہیں سبحان اللہ اس فرمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ امام علی علیہ السلام اللہ سبحان وآلہ کے اندہائی مقرب اور مقدس حسیوں میں سے ایک ہے جو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے افضل ہے اس حدیث کا حوالہ ہم نے کتاب مییس الوارد صفحہ نمبر ون فیفٹی ون سے لیا ہے شکریہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں یہ اچھی باتیں آگے پہنچائیں شاید کسی کی زندگی ان باتوں سے بدل جائے شکریہ